السلام علیکم آج جیس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مون کی مثالے دار جو ہے دال کیسے بنائی جا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک کپ مون کی دال لے کے اس کو بھگو لیا ہے ایک ادر ہم نے پیاز لیا ہے یہ ادرک ہے ہمارے پاس اور یہ لیسن کے دس سے بارہ جبیں ہیں ادرک اگر آپ زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک ادر ٹوماٹر ہے یہ میں نے چار سے پانچ حریمیٹر رکھی ہیں یہ آلیب آئل ہے جس میں ہم اس کو بنائیں گے اور یہ وہ میئرنگ کپ ہے جس میں میں میئر کر کے میں نے دال لی ہے اس میں ہمیں آرے پاس ہیں مسالہ ذات میں لال مرچے جائیں گی حلدی ہے نمک ہے پسا ہوا دنیا ہے اور زیرا ہے اب ہم سب سے پہلے ایک کام کریں گے کہ اس دال کو ہم ایک دفعہ بوائل کر لیں گے تاکہ اس کی جو سٹرونگ افیکٹ ہے وہ ہم نکال سکیں دال کو بوائل کرنے کے لئے ہم نے یہ پانی پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اندر یہ دال دال لے گے دیکھیں دال اب ہماری بوائل ہو رہی ہے اور اس کے پر یہ بوائل پائٹ سی جھاغ آگی ہے نیر ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ ساکھ پوڑی نکال رہا تھا تاکہ اس کا جو اصل اسنس ہے وہ ہم لے سکیں اب یہ ایک دفعہ بوائل ہو چکی ہے ہم اس کا پانی سٹین کرنے کے اب ہم اس کو جو بنائیں گے یہ ہم مٹی کی ہنڈی میں بنائیں گے اور ہمارا جو فلیم ہے وہ بلکل نورمل سا ہے نہ زیادہ تیز ہے نہ زیادہ ہلتا ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو بنائیں گے ابھی ہمیں آلیب آل لیا ہے ابھی ہمیں تین کھانے کے اجانے ابھی ہمیں آپ ہمیں دیکھے سوچ lav لیا ہے اما ہمیں تھوڑی سا تیز کرتی ہے کیونکہ یہ مٹی کی ہنڈی ہے یہ گرم ہونے میں تھوڑا سٹائن گے اب ہم اپنے پیاس اس میں تھوڑا سا دیوزن کرنے میں یہ دیکھیں ہمارا جو پیاس میں یہ تھوڑا سا ٹرانسپیرن ٹرانسلیشن ہوگے سا بڑا گولدن ہے اب ہم اس کے اندر لسن اور اگر کار آج چھوڑی کی اب ہی نہیں کرنے ہی یہ ہمارا جو بڑا نے بڑا پی جا رہا ہے ساڑی ملشے ڈالیں اس میں سماٹر بڑا تیسی بڑا مس کرنے پی ملشے ڈالیں گے ملشے ڈالیں گے مس کریں بڑا میں بڑا کریں بڑا میں بڑا کریں خلق بڑا چھوڑ ساڑی مسکی کریں ڈیرم مسائلہ ڈالیں اچھا لچھے اور ہم اس کی بنائی کر لیے ہم مسائلہ کی بنائی کرتے جا رہی ہیں ہماری ملتی کا برطن ہے اس کا پیندہ کافی موٹا ہے ڈبل پیندہ کا ہے تو یہ ایک دفاع گرم ہو جائے تو یہ کافی لو ہیٹ پہ بھی کافی گرم رہ سکتے اس لئے ہم نے اپنی جو چولے کا فلین میں وہ کم کر دیا اور اس مسائلہ کو اب ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دیں آپ اس کو مسترڈ آئل میں بھی یا رگولر کوکنگ آئل میں بھی ملا سکتے ہیں جیسی یہ گھی چھوڑ دے گا آپ نے دیکھیں گھی جو ہے اس میں سے نکلنا شروع ہو چکا ہے ہم اس میں اپنی ڈال ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اب اپنی ڈال جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے نمک ہومیش احب اپنی ڈال سکے کہ کیونہ نمک ہو میشہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کر رہا کھانا چاہتے ہیں آپ اس میں اپنی ڈالیں دی ہے سوہ گی ہے دل ہیں ہم لالیں اس میں ہم نلال دی ہے مکس ہو گئی ہے کھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں اب آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو نہیں بنانا دیکھیں کھوڑا سا اس میں ہم نے پانی ایک کی ہے اب ہم اس کو اس کے سٹین میں ہی پکنے دیں گے اور کور کر دیں گے ہیٹ ہم آپ دیکھیں ہم نے کتنی سلو رکھتی ہوئی دیکھیں دال اب ہماری ایسے ہو چکی ہے ہم نے اس کو ساتھ سے آٹھ نٹ کی سٹین دی ہے اور اگر آپ کو دیکھیں کہ دال کچھی ہے تھوڑی سی کھڑی ہے تو آپ تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن صرف دال گلز ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ لکویڈی نہیں کرنا ڈرائے رکھتے ہیں دیکھیں دال اب ہماری ایڈ ہو چکی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک اور ایڈ کی ہے اب جب ہم اس کو آئیڈ اپ کریں گے تو ہم اس پہ ڈالیں گے زیرہ اور ہرہ دھنیاں ہرہ دھنیاں میں نے فریز کر کے رکھا ہوئے اس لئے کچھ اس قوم میں آئے گا دیکھیں یہ دیکھیں اب ہماری جو دال ہے مکمل تیار ہو چکی ہے جب آپ نے اس کو صرف کرنا ہو تو اپنے باؤر میں ہکا لیں اور اس کو بہترین طریقے سے صرف کریں موسیقی موسیقی